نو میں ڈیڑھ ہفتے سے رک رکر ہو رہی بے موسم کی بارش سے کسانوں کے فصل خراب ہو رہی ہے برسات پر کسانوں کے کٹی بھی فصل بھیگ گئی ہے فصل کے زیادہ بھیگنے سے پشووں کا چارہ خراب ہو گیا ہے کسانوں نے سرکار سے معاوضے کی مانگ کی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ پنجی کرن پورٹل کا ٹائم ٹیبل بڑھائے جائے جسے سب ہی کسان اپنا ریسٹیشن کر رہا پائیں اور کسانوں کو معاوضہ ملے نقصان تو پہلے سے ہی چل رہا ہے فصل جب کھڑی تھی جب سے ہی نقصان چل رہا ہے لیکن یہ جو کل اچانک برسات آئی ہے اس نے زیادہ نقصان کر دیا ہے فصل کٹائی ہو کر دو تین روز پہلے بھی بارش آئی تھی اس سے کم نقصان ہوا تھا لیکن جو رات میں اچانک بارش آئی ہے اس سے کسانوں کو بہت نقصان ہوا ہے پورا آن آج کالا پڑ جائے گا اور چارہ ہوتا ہے جو بھینس کا وہ بھی کالا پڑ جائے گا اس سے کافی نقصان ہوتا ہے کیتوں میں پوری سال کی محنت لگ بہت خراب ہی ہو چکی ہے کسانوں کو نقصان بہت ہویا ہے اور یہاں برسات سے اتنے نقصان ہوئے اس میں بولا بھی آیا ہے اور پوری فصل ابھی کٹ کٹ کے وزے کرنا کہے ہیں آدم اتا نقصان نہیں کہتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہے دیکھیں اس بار بے موسمی برسات کی وجہ سے فصلوں میں کافی نقصان ہیں اور فصل کا بھی اٹھان نہیں ہو پایا ہے یعنی کہ اس کو نکلوا نہیں پائے ہیں کسان تو اس کے بعد دوبارہ بارس ہونے کی وجہ سے اس میں دوبارہ سے فصل میں کالا دانے کا علاوہ اس میں سے دوبارہ سے کراہ اگنے لگا ہے اور کہیں نہ کہیں جو گہوں ہیں وہ خراب کھیتوں میں ہی خراب ہو رہا ہے اور پھر سے موسم آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسم پھر سے بھی بارس کے چانس ہیں تو کہیں نہ کہیں فصل جو کسان کی بلگل پکر تیار ہو چکی تھی اب وہ خراب ہونے جا رہی ہے میری آپ سے اپیل ہے سرکار سے آپ کے چینل کے مادہم سے کہ سرکار کسانوں کے لیے جو وہ میری فصل میرے بیورہ پر چھتی گرست کا پورٹل ہے اس کو کھولے تاکہ کسان اپنی جو فصل خراب ہوئی ہے اس کا وہاں پر ریجشٹیسن کرا سکیں اور کسانوں کو سرکار سے اسی معاوجہ مل سکیں جو مل سکارے کسانوں کو سنیجا مل سکارے اپنی جو مل سکارے کسانوں کو سنیجا